سکیپٹسیزم کے جو فاؤنڈر تھے وہ ہمارے پاس پائروں تھی آفٹر دے اریسٹورٹل دے نیو لائف ہو سٹارڈ that is called a search for a good life اریسٹورٹل کے بعد جو ایرا سٹارٹ ہوا تھا جو لائف سٹارٹ ہوئی تھی جو کانسپ سٹارٹ ہوا تھا اس کا جو مین تیمتا ہوا تھا a search for a good life نئی زندگی کی تلاش یہ کانسپٹ ہمارے پاس کہاں سے آیا تھا یہ کانسپٹ ہمارے پاس بسیکلی پلاتو کی نئی یونیورسٹی سے آیا تھا پلاتو نے دو یونیورسٹیز بنائی تھی ایک ان کی اول یونیورسٹی تھی اور ایک ان کی نئی یونیورسٹی تھی نئی یونیورسٹی میں جیسے کہ یونیورسٹی نئی تھی وہاں پہ نئی لوگ آئے نئی آئیڈیاز امرج ہوئی اور ان آئیڈیاز میں سے ایک تھورٹ جو تھی وہ جاتا وہ سکیپٹسیزم کے فیور میں develop ہوئی سکیپٹسیزم کیا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وارڈ کہاں سے امرج ہوا سکیپٹسیزم بیسیکلی ایک گریگ وارڈ تھا جس کے معنی ہے to look carefully to inquire اس کو یہ سکیپٹومی وارڈ سے develop ہوا تھا اور اس کے معنی ہے اس کو جو کنکلوڈ کرتے ہیں اس سے it means to inquire to investigate to look carefully لوگ اس کو اس طرح سے لیتے تھے یعنی جو سکیپٹسیزم کے فالور سے ان کا doubting attitude ہوتا ہے یعنی عام زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ چیزوں کو جو ہے تو وہ جنرل سے specific کی طرف لے کر جانا یا پھر چیزوں کو doubting attitude کے ساتھ deal کرنا جبکہ doubting نہیں تھا وہ چیزوں کے بارے میں investigate کرتے تھے inquire کرتے تھے ہر ایک چیز کے بارے میں وہ question arise کرتے تھے کہ اگر ایک چیز ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کیسی ہے اس کے پیچھے کیا logic ہے کیا reasons ہیں تو یہ ان کا جو ہے تو وہ یہ skepticism والوں کی یہ philosophy تھی جیسے کہ ہمارے پاس یہاں point mention بھی ہیں کہ اگر morality کی بات آتی تھی تو skepticism والے moral loss کی objectivity پہ بات کرتے تھے اگر moral loss ہیں تو کیسے ہیں وہ ان کے پیچھے کیا reasons ہیں ان کی کیا objectivity ہے اگر religion پہ بات آتی تھی تو وہ existence of God پہ question کرتے تھے ایسے نہیں ہے کہ وہ God کو مانتے نہیں تھی لیکن وہ پوچھتے تھے کہ اگر God کی existence ہے تو وہ کیسے ہے کیا factors ہیں کیا reasons ہیں کیا logic ہے تو اسی طرح وہ ہر ایک چیز میں question arise کرتے تھے اگر knowledge کی بات آتی تھی تو وہ knowledge کی existence پہ سرچانیٹیو پہ بات کرتے تھے تو ہر ایک چیز میں وہ ان کو صحیح ہے اگر ایک چیز صحیح ہے یا نہیں ہے تو بھی اس کے پیچھے وہ logic وہ inquire کرتے تھے چیزوں کو justify کرنے کے لیے ان کے reasons find out کرنے کے لیے وہ question کرتے تھے ان کے opposite میں ایک اور concept تھا that was the dogmatism the idea that establish the belief that beliefs are not to be challenged or doubt dogmatism والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ یا تو چیز correct ہے یا false ہے وہ argue نہیں کرتے تھے وہ questions نہیں کرتے تھے تو پھر skepticism والے جو تھے وہ ہر ایک چیز کو in depth دیکھتے تھے carefully اس کو جو ہے تو وہ inquire کرتے تھے skepticism میں جو ہے تو آگے ہمارے پاس philosophers کی جو ہے تو وہ classification ہے local skepticism والے تھے اور ایک global skepticism والے تھے جو ہمارے پاس local skepticism والے تھے they arise the question about the local issues یعنی وہ ایک specific area that limited تھے ان کے اپنی ایک specific domain تھی اور جو global skepticism والے تھے وہ کہ وہ چتنے بھی issues they all over the world emerge ہوتے تھے ان پر questions کرتے تھے اگر ایک چیز ہے تو کیسے ہے اس طرح سے ان کی جو ہمارے پاس پھر آگے further classification and other way of categorizing the skepticism is classified according to the areas to which it is directed moral skepticism میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ moral objectivity کے بارے میں question کرتے تھے religious skepticism والے جو تھے وہ existence of god پہ اگر god ہے تو اس کے پیچھے کیا reason ہے ایک god ہے یا بہت سارے ہیں وہ نہیں جانتے تھے اسی لئے اپنے clarity کے لئے چیزوں کو clearly clear and crystal جانے کے لئے وہ questions کرتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس scientific skepticism والے جو کہ scientific method کو systematically investigate کرتے تھے یعنی جیسے ہر ایک چیز میں question کرتے تھے تو scientific method کو ان کی validity check کرنے کے لئے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں تو اس کو systematically investigate کرتے تھے تاکہ ان کے پاس empirical evidences آئیں that is based on their own experiences تو اسی لئے وہ ہر ایک چیز کے بارے میں question کرتے تھے تاکہ ان کو چیزوں پتہ چلے اگر ایک چیز صحیح ہے تو بھی ان کو پتہ چلے غلط ہے تو بھی یعنی وہ ایسے نہیں کرتے تے کہ چیز غلط ہو اور اس کو غلط کر دی نہیں یہ ان کا concept نہیں تاکہ چیزوں کے بارے میں جسٹ وہ investigate کرتے تھے that was about the skepticism then ہمارے پاس آتا ہے synaxism synaxism والے جو تھے ان کے جو founder تھے وہ تھے anti-thames and diagnose یہ دو ان کے founder تھے synaxism والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی dry personality والے تھے وہ کیوں dry personality والے تھے کیونکہ ان کے کچھ ان کو کہا جاتا تھا کہ dry personality والے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ totally nature پہ depend کرتے تھے وہ کہتے تھے جو چیز ہمیں مل رہی ہے ہمیں وہ ہی لینی چاہیے ان چیزوں پہ ہمیں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو نیچر سے ہمیں مل رہا ہے اس یا ہماری نیٹ سیٹسفائی ہو رہی ہے تو ضرور نہیں ہے کہ ہم مزید کوشش کریں کسی اور چیز کے لئے تو یہ تھی ان کی ان جو سیمپلسیٹی تھی وہ اس حد تھی تھی اچھا اچھا ہپنیس کے بارے میں ان کا جو کانسپت ہے یعنی انسان جیسے چاہے وہ خوشی حاصل کر سکتا یعنی ان کا یہ معنی ہے کہ خوشی کے لئے انسان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ پیسہ ہو یا اس کے پاس بنگلہ گاڑی ہو تو وہ تب بھی خوشی ہوں گے خوشی ہمیں نیچرل چیزوں سے بھی مل سکتی ہے ہم نیچرل جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر خوش ہونا چاہیے بہت زیادہ سمپل اور انڈرپینڈن لونگ ہوتی تھی سمپل وی آف لونگ تھا ان کا بلیف تا جو نیچرل چیزیں مل رہی ہیں یہی جو وہ یہ بسیکلی یہی ریال لائف ہے ان کے بارے سانیکسزم والوں کے بارے مشہور ہے یعنی وہ کسی چیز کی بھی پروان نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہی ہماری دنیا ہے نیچر کے بارے میں وہ کہتے تھے وہ اتنے سمپل لوگ تھے کہ یہ سوچ تھے کہ ہر ایک پاس ایک منی ہیں ہر ایک چیز ہے اور اسی پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے سب کو اگر ایک بند کو ایک چیز ملی ہو ہے تو ایک والی سب کے پاس ہے اور سب کو نیچر سے ہی ملی ہو ہے یعنی اگر ایک چیز ہے تو وہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے وہ ہر کسی کے پاس ہے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جتنی چیز ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ اتنی ہی لیتے تھے زیادہ جستجو وہ نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جتنی کپڑوں کی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ اتنی ہی پہنتے تھے زیادہ ارگنائز ان کے پاس نہیں ہوتے تھے یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ کہتے تھے جہاں ہماری نیٹس پوری ہو رہے ہیں یہ ہی سب کچھ ہے باقی جو دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس کو بھول جانا چاہئے اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچ چاہئے جو ہے اسی کو ہم نے ایکسپلور کرنا چاہئے یہ لوگ نیو چیزوں کی تلاش نہیں کرتے تھے مطلب اتنی سمپلیسیٹی تھی ان کے پرسنالیٹی میں جو فیموس کوٹ ان کے بارے میں ہے اس کیر فور نیٹنگ یعنی ان کی لائف میں ایکسپلوریشن نہیں تھی کہ نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے جو ان کو ملتا تھا وہ اس کو خوشی خوشی لے لیتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جو آگے ہو گا یا جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ نہ بلکہ یہ ساری چیزیں انسان کو بھول جانی چاہیے جو ہے اسی پر خوش ہو جانا چاہیے تو یہ ساری ان کے بارے میں کہا جاتا تھا دنیاوی چیزوں کی طلب ان میں نہیں تھی ان کے بارے میں یہ بھی چیز مشہور ہے کہ غم میں بھی خوشی ہے یعنی غم میں اگر ہم غم کو سمائل کرتے ہوئے ہم پاس کر لیں تو اس میں بھی ہمیں ایک پلجر ہے یعنی ان کی سمپلیسٹی کی بارے میں ایک یہ بھی اگزامپل دی جاتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ غم میں بھی ایک الگ خوشی ہے اور وہ خوشی یعنی کوئی بھی اگر غم ہے تو اس غم کا بھی کوئی آسپیکٹ ایسا ہوگا جو پوزیٹیو آسپیکٹ ہوگا اور اس پوزیٹیو بھی ہف دی ایسا ریال ورلڈ تو یہ سارا سینیکسیسزم کے بارے میں تھا اور ان کے جو فیلوسفر تھے وہ ان کے لوگوں کے بارے میں یہ کونسپٹ تھے کہ ان کی جو پرسنیلیٹی تھی وہ بے انتہا سمپل تھی اور سمپلیسٹی کیوں تھی وہ ان وجوہات کی وجہ سے ان میں سمپلیسٹی موسیقی